بھالا سور میں ہماری ایک آر ار سی ہے تو ایک ٹیم وہاں ہمیشہ رہتی ہے تو اطلاع ملتے ہی وہ دس منٹ کے اندر روانہ ہوئی اور ایک گھنٹہ پندرہ منٹ کے اندر وہ اس طل پر پہنچ گئی تھی پہلی ٹیم پھر ہم نے آٹھ ٹیمیں اور روانہ کی نو ٹیمیں تاکہ ہم وہاں ایک پریاب سے ادھت ماطرہ میں اپستت رہے ہم نے کہیں اور رکھنے کی بجائے وہیں پیک کر دیا تاکہ وہاں مین پارک کی کپن کی شورٹیج نہ ہو آرڈر ہے بڑی اچھی فورس ہے اوڈیسا کے جو ڈیزاسٹر ریسپونس فورس ہے کمیونٹی نے بہت اچھا کام کیا میں ضرور کہنا چاہوں گا کہ لوگ بہت اکٹھے ہو گئے کئی بار ہم دیکھتے ہیں کہ اتنے اکٹھے ہونے سے کام کرنے میں دکت ہوتی ہے لیکن انہوں نے اتنا اچھا یوگ دن دیا کھانا کھلایا ہے جو بھی لوگ وہاں تھے ٹرین میں جو باہر نکلے تھے پانی پورا پھلاتے رہتے تھے ہمارے ریسکیوز جو اتنی ہیٹ میں کام کر رہے تھے اور کوچ کے اندر ایک اون کی طرح کا ہوتا ہے اتنی گرمی تھی اور ہماری پشاک رکشن کے لیے اچھی ہے لیکن گرمی میں کام کرنے میں تکلیف زیادہ ہوتی ہے تو اندر آ کے ہمارے لڑکوں کو وہ پانی پلاتے رہتے تھے پیروڈیکلی تاکہ ایڈیو ہیٹریشن نہیں ہو مجھے جاننے کو ملا ہے کہ ایک ہزار لوگوں نے بلڈ ڈونیٹ کیا ہے گاؤں والوں نے تو اتنا اچھا ان کا ریسپانس تھا تو کمیونٹی ہمیشہ وہیں اپستیت ہوتی ہے جہاں ہوتا ہے اس لئے کمیونٹی اویرنیس کمیونٹی ٹویننگ مارے لیے بہت ضروری ہے خود کو بچا پانا باجوالے کو بچا پانا وہ پہلا ایک ان کا کام ہوتا ہے اور وہ ہمیشہ اپلوبد ہوتے ہیں تو ایک اچھا وہاں ریسپانس اچھا رہا بہت ایک دکھت حادثہ ہوا ہے لاؤس آف لائف ہے کافی بڑا لیکن ریسپانس میں ہم نے کافی چیزیں نہیں سیکھی ہم اور بہتر کر پائیں گے آپریشن کوئی طرح سے ختم ہو چکا ہے یا ابھی بھی چل گیا ہے کچھ کام باتی ہے آپریشن ختم ہو چکا ہے ریلوی ٹریکس بھی سکری ہو گئے ہیں کافی حد تک سرچ اس کی بہت بار ہو گئی ہے تو جتنے بھی وکٹم سے ان کو وہاں سے نکال لیا گیا ہے